آئیے ویورز آج ہم بات کریں گے بیلی فیٹ کے بارے میں یعنی پیٹ کے اوپر جو چربی لگ جاتی ہے جو بہت سارے بیماجیوں کا سبب بنتی ہے پیٹ کی چربی سب سے پہلے تو ہمارے لیور کو جکڑ دیتی ہے اور اس کو ایکٹیوٹی سے روک دیتی ہے اور لیور یہ تو ہمارے بدن کی بڑی مشین ہے یہ تو باہر کی گزہ کو بدن کے اندرونی دنیا کے اندر دھکیلنے کے لیے اور اس کو داخل کرنے کے لیے بہت بڑا دروازہ ہے یہ بہت بڑی ریفائنری ہے اور یہ بہت بڑا بٹھا ہے جو گزہ کو بلڈ کے اندر کنورٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو ہی ویورز یہ لیور جب جکڑ جائے گا اور نون ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی صحت کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے بیلی فیٹ یہ ہمارے انٹسٹائن کو بھی جکڑ دیتا ہے بیلی فیٹ اٹھنے بیٹھنے میں بہت بڑی دکھتوں کا سامنا کرواتا ہے جب آتے ہماری جکڑ جاتی ہے بیلی فیٹ کے ذریعے سے تو پھر کھانا ڈائیجیشن نہیں ہوتا ہے انڈائیجیشن کے شکار بنتے ہیں اور گیسٹرک پروبلم یہ ہمارا مقدر بن جاتا ہے تو یورز بیلی فیٹ یہ بہت ہی زبردست نقصاندے بیماری ہے جب ایک بار بن جاتا ہے تو اس سے جان چھوڑوانا بہت ہی مشکل پڑتا ہے تو یورز آج میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بیلی فیٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین فارمولا اور وہ نسخہ بنانے کے اندر آپ کو بلکل بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمام کے تمام چیزیں آپ کے گھر میں ہی آویلیبل ہیں اور بہت آسان اسے آپ کر سکتے ہیں یورز ہم میڈیسن کو جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویش کروں گا آپ اس طرح کی بینیفیسیل میڈیسن کو جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ فرش بار ویزٹ لیے چینل کی تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا ہرگیز مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویورز بیلی فیٹ یہ بنتا کیوں ہے آپ پہلے تو سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹ ہے تو آپ کو فیٹی چیزیں بند کرنی ہے یہ فیٹ ہے آپ کو تھنڈی چیزیں نہیں کھانی ہے آپ نے سنا ہوگا چاول اس کا استعمال کرنے سے فیٹ بہت زیادہ بنتا ہے تو ویورز آپ کو چاول بھی آوائٹ کرنا ہے اور ویورز فیٹ کو پگلانے کے لیے ایک حرارت اور گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بدن کے ایکٹیویٹیز کو بڑھانا پڑے گا ایکٹیویٹیز کرنی پڑے گی اس کے لیے واکنگ ہے سائیکلنگ ہے بیلی فیٹ کے لیے بہت بہترین ایکسرسائز سائیکلنگ ہے آپ سائیکلنگ کریں گے تو بیلی فیٹ آپ کا بڑی تیزی سے تحلیل ہوگا تیزی سے اترے گا تو ویورز آپ کو سائیکلنگ بہت زیادہ کرنی ہے تو ویورز جسمانی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ میں آپ اگر دوائیہ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوائیہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ کی جسمانی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اور پرہیز بھی نہیں ہیں تو دنیا بھر کی دوائیہ آپ استعمال کریں گے لیکن ذرہ بڑا بڑا فائدہ نہیں ہوگا تو ویورز آپ ان چیزوں کو سامنے رکھئے گا جو فیٹ اور فیٹ کے لیے مزیر ہے نقصان دے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس نسکے کا استعمال کیجئے گا تو ویورز آپ ان چیزوں کو دیان میں رکھئے گا کہ جو چیزیں فیٹ کو بڑھانے والی ہیں اور فیٹ کو پگالنے میں نقصان دینے والی ہیں ان چیزوں کو ایوائٹ کیجئے اور پھر آپ اس نسکجات کو اور ان دوائیوں کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے فائدہ پہنچیں تو ویورز ہمیں سب سے پہلے لے لینی ہے مسور کی دال بھائی کا چمچ بھر کے ایک گلاس پانی کے اندر رات کو بھگا دینا ہے صبح میں اس کو ہلکا سا گنگونا گرم کر لینا ہے اور پھر پانی کو چھان کے مسور کی دال کو کھا لینا ہے اور اس پانی کے ساتھ میں لہسون کی چار سے پانچ کڑیا لے لیجئے گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیسیس لے جیجئے گا اس کو تبی کے اوپر بھون لینا ہے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے تبی کے اوپر بھون کے اس لہسون کو مسور کے پانی کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے اب جب ہم صبح میں اس کو پی لیں گے تو اب صبح میں پھر سے ایک چائے کا چمچ مسور کی دال ایک گلاس پانی کے اندر بھگا دیں گے اور اس کو شام کو پانچ سے چھ بجے کے درمیان میں جس طریقے سے صبح میں لہسون کی کڑیوں کے ساتھ میں لہسون کے پیسیس کے ساتھ میں ہم نے استعمال کیا تھا وہ پورا اسی طریقے سے ہم استعمال کریں گے ویورز اگر آپ کا ویٹ نبی کلو سے کم ہے تو آپ کو یہ اوپائی دین میں دو مرتبہ کرنا ہے صبح میں اور شام میں اگر آپ کا نبی کلو سے زیادہ ہے تو اس اوپائی کو دین میں تین مرتبہ کرنا ہے صبح دوپ اور شام لیکن بواسیر کے تکلیف نہ ہو اگر لیڈیز ہے تو مینسیس اس کو زیادہ نہ آتی ہے وہ اس کا خیال رکھیں اگر بواسیر کے تکلیف ہے تو آپ جانتے ہیں فیٹ کو پھگلانے والی دوئیہ سب گرم ہوتی ہے تو بواسیر میں ان کو دکت آ سکتی ہے اگر لیڈیز ہیں مینسیس ان کو زیادہ آتی ہے تو یہ گرم چیزیں استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے مینسیس ان کی اور بڑھ جائے جو ویکنیس اور کمزوری کا سبب بن سکتی ہے تو بواسیر یہ دوپیشنٹ اس کو ہرگیز استعمال نہ کریں آپ اس کا استعمال کھالی ایک ہفتہ کیجئے گا بواسیر آپ کا بیلی فیٹ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور آپ کو ایک نمائیہ ڈیفرنٹ دکھنے لگے گا اور ڈیفرنٹ جب اس کو استعمال کرتے کرتے آپ کے پیٹ کے اندر گرمی بڑھ جائے تو آپ کو سونف ایک چمچ پانی میں بھگا کے رات کو بھگانے اور صبح میں وہ پانی پینا ہے دو تین مرتبہ پی لیجئے گا پیٹ کے گرمی آپ کی کم ہو جائے گی یہ سونف والا جو پانی ہے اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے گرمی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ فیٹ کو پیگا لے اور پھر ہم ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے تو یہ مناسب نہیں رہے گا تو یورس میں سمجھتا ہوں کہ آپ پورا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس کو ایک بار ضرور استعمال کریے گا تو یورس آج کے لیے اتنا ہی بس اور پھر ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے